صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ محمد اُلی اللہ اَسْتَقْفِرُ اللَّه صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ محمد مبا ارشاد دیکھا یہ جاتا ہے کہ رمضان المبارک کا پیارا پیارا مہنہ تشریف لاتا ہے پجر میں دیگر نمازوں میں مسجد میں ماشاء اللہ نماز جو بتا تھا مہت پیاری پیاری مہر آتی ہے آہستہ 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 نہ سے ترابی میں بلکہ فرض نمازوں میں جماعتوں میں کمی ہوتی نظر آتی ہے اور یہ بہت جلدی اس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے ایک کس کی وجوہ آپ کیا ہیں اور ان عبادات پر بھی خصوص فرض نماز ترابی پر استقامت کیسے حاصل ہو دراصل ہم لوگ جو ہیں یہ ایسا لگتا ہے کہ نفسیاتی مریض ہیں کم از کم عبادات میں تو نفسیاتی مریض دخیل نہ ہوتا یہاں بھی دخیل ہے جیسے ہم رمضان کی آمد پر بہت خوش ہوتے ہیں تو خوش بھی ہوتے بھی کیا وہ رونک کی ہوئے جیسے کہ مزہ آتا ہے اب جیسے کہ بعض علاقے ایسے ہیں باب المدینہ میں کہ وہ ساری رات اس میں رت جگہ ہوتا ہے اور وہ پھیلے لگتے ہیں بڑی جیسے کہ یہ خاص کا ہماری برادری میں مجھے تو محمد میمن کے علاقے یہ کھارادر ہے نیاباد ہے ندنی کانونی ہے گلستان مصطفیہ اسی طرح اور بھی بعض علاقے ہیں کہ جن میں ایک قاد روڈ یا ایک قاد گلی مخصوص ہوتی ہے کہ جن میں رونک ساری رات رہتی ہے تو بس یہ اس رونک کے جو شائق ہوتے ہیں وہ رمضان میں کمہ جاتا ہے کہ رات بھر جاتے ہیں تو اسی طرح نمازوں کا بھی ہوتا ہے کہ وہ جب رمضان کا پہلا روزہ پہلا دن آتا ہے تو وہ رات کو مسجد بھر جاتی ہے ترہوی میں فجر میں بھی دھن مچی بھی ہوتی ہے اتنی پبلک پہلا روزہ بھی ایک تعداد ہے جو رکھتی ہے پہلا روزہ تو ظاہر ہے کہ جو بھی کام شروع کریں گے تو وہ بھاری پڑتا ہے تو امینا پہلا روزہ بھاری پڑتا ہے جو مغنی عنامت پر عمل نہیں کرتے ہیں جیسے کہ دعوت اسلامی والے جو دعوت اسلامی والے ہیں مغنی عنامت میں جو سمجھتے ہیں جو اور پیر کو روزہ رکھتے ہیں یا بس صورت دیگر چھپتی والے دن رکھتے ہوں گے کہ ہفتے میں ایک روزہ مغنی نام میں رکھنا ہے اس طرح رمضان میں پھر بڑی آسانی ہو جاتی ہوگی تو اب کیونکہ سال میں پہلا ان کا روزہ ہوتا ہی ہے تو یہ پہلا روزہ بھاری پڑتا ہے سر میں درد ہو جاتا ہے موڑ بالکل آف موڑ سوک جاتا ہے پیت خالی ہو جاتا ہے کمجھر ہوتا 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 ہے کام گھندا بھی ہوتا ہے چھپی نہیں ہوتا ہے اس طرح ان پر یعنی نفس پر پہلا روزہ بہت بھاری پڑتا ہے تو یوں شاہد ان کی آزماش ہو جاتا ہے پیچھے ہڑی آتے ہیں یعنی رکھنے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے دوسرا تو رکھیا اور تیسرا تو رکھ تو جب دوسرا تیسرا چوتھا جو رکھتا ہے تو اس کی کافی ہمیں ترکیب بن جاتی ہے کہ وہ پھر سر بھی نہیں جوکتا پھر زیادہ کمجھری بھی نہیں لگتے کہ وہ وہ آدھی ہو جاتا ہے بھوک پیاس برداشت کرنے کا تو یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں نفسیاتی مریض وہ ہڑی آتے ہیں پیچھے وہ پہلے روزہ سے پیچھ ہڑی آتے ہیں ایک دن رونک ہوتی ہے نماز ہوگی پھر کمی آنے شروع ہوتی ہے وہ آ کر پھر ستائیسویں رات کو یہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں ستائیسویں رات کے فضا ہے اور پھر شہرت رونک بہت ہوتی ہے ستائیسویں رات کو اس میں جمع ہو جاتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں پھر یہ عید پڑھنے کے لئے آ جاتے ہیں تو عید کی خوشی بھی اس میں تھوڑی ہوتی ہے یہ تو پتہ بھی سب کو نہیں ہوتا کہ عید کا بھی مزدوری ملنے کا دن ہے اور اللہ تعالیٰ ساروں کو بخش دیتا ہے یہ نہیں پتہ ہوتا ہے عید کو بہت عید ہے تو مزہ آتا ہے اور ایک روپین ہو گئی کہ عید کی نماز پڑھنی ہے پڑھنا آتی ہے نہیں آتی ہے بھر 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 بھ ملتے ہیں دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے عید کی نماز کے لئے سادہ کے پڑا پر انگراتے ہیں اور پھر عید کے بعد وہ بہن ٹھنکے وہ بس وہ میمان آرہے ہیں رشتہ دار آرہے ہیں تو شیر خرمہ آرہا تو سوئی آرہی ہیں تو وہ مٹھائیوں کے دکانوں کے ٹھئیے بڑا کر اس میں بڑے بڑے ڈیک لگا کر ہٹلوں میں ڈیک لگا کر اوہ گانے باجے اور خوب یعنی کہ وہ شاید شیطان آزاد ہونے کا پہلا دن بھی ہے شیطان کو آزاد ہو جاتا ہے تو اس کا استقبال شیطان ہوتا ہے کیا ہوتا ہے خدا جانے کہ عید کے دین وہ اتنے گناہ کرتے ہیں لوگ میلے لگتے ہیں رمدے کوئے یا پتہ نہیں وہ نوت کے کوئے لگاتے ہیں فلمیں ساری ہاؤس فل تو اس طرح ایسا لگتا ہے کہ یہ قوم ہوئے جس میں مطلب ہے کہ عقل جن کی چھن گئی ہے ایسا لگ رہا ہے تو یہ بالکل نفسیابی مرید عید کو اتنے گناہ کرتی ہے کہ شیطان کو بلتی ہے شاید اپنے کرتو تو اسے زبان حال سے کہ تو بے فکر رہے ہم تیرے ساتھ ہیں ایک میں نے قیب دوت کر آیا ہم عید کے دن وہ طفال بتمیزی کھڑا کریں گے تیری ساری تھکم درگر دیں گے اور وہ ایسا کر گزرتے ہیں عید کے دن اتنے گناہ ہوتے ہیں مخلوط تفریق آئے بالکل ابر رہی ہوتی ہیں بے پردہ ورطوں سے سی سائیڈ ابر رہے ہوتے ہیں بے پردہ ورطوں سے جی بھر کے بدنگاہییں ہوتی ہیں خورت نئے میں ڈرامے لگتے ہیں فلم میں نئے نہیں لگتی ہیں اور بس تو یہ سب ہم لوگیں نفسیاتی مرید بعض اس سے دیکھیں رمضان میں ٹوپی پر ان کے گھومتے ہیں رمضان گئے یہ ٹوپی اتری رمضان میں شریفات بھی بن جاتے ہیں اب آدمی ہوئی تو یہ سارے مجھے تو کچھ اس میں نفسیات کا بڑا دخل لگتا ہے کہ نماز جبکہ سارا سال فرض ہے چاہے باریش ہو چاہے طوفان ہو چاہے سنہب ہو چاہے زمجلہ ہو چاہے ڈوب رہا ہو تو یہ بس مسجد کی رونکے ہو بطیاں زیادہ لگی ہو تو یہ وہاں زیادہ جائیں گے جہاں بطیاں کم ہیں تو کم جائیں گے جہاں نمازی کم ہو تو وہاں جا کر اس مسجد کو عباد کرنا چاہیے تو یہ وہاں نہیں جائیں گے ان کو مزہ کہاں گا جو نمازیوں کی بھیڑ پھارا ہو یہ خود یہ نہیں سمیتے کہ ہم رونک کا سبب بنتے ہیں جا کر اب بات تو اس کو کرے گے جس میں کم ہی ہے جبکہ کوئی اور شریع عذر نہ ہو تو یہ سارا سارا دخل میرے خیال میں نفسیات کا بہت دخل عبادات میں بھی اداخل ہو گئی ہے کیونکہ ازلا کے نظر پانی ہے تو وہ جگمگات بلبوں میں ملے گی یہ ساتھ ہوری ضروری ہے وہ رات کے اندھرے میں ملتی ہے نمازی حصر ادا کرنے کے بعد مناجات افطار کا سلسلہ ہوا جس میں عاشقان رسول نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کی آئیے اس کے ایک قطنگیز مناظر دیکھتے ہیں موسلمہ ہے اتا رہتے 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 ہیں خاتمہ یا ایمان پر خاتمہ یا ایمان پر خاتمہ یا ایمان پر تجھے واستہ مال رمضات مولا تجھے واستہ مال رمضات مولا خاتمہ یا ایمان پر خاتمہ یا ایمان پر خاتمہ یا ایمان پر خدا یا ایمان پر خاتمہ یا ایمان پر اللہ تعالی علی محمد ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0301 2612 176 پر ایس ایم ایس یا فیڈ بے اور مدنی چینل پر میل کر سکتے ہیں